بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بارش کے حوالے سے بتا دے مسلسل بارش کے سبب معاملات زندگی متاثر ہو گئی ہے زلہ ڈوڑا میں آج تمام سکول بند رہیں گے خرام موسم کی وجہ سے سکول بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کشوار کے تیدانی سرور میں ایک مکان منہدم ہونے کے خبر سامنے آئی ہے تصویر آپ تیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنہ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فردوس اس وقت جڑ چکے ہیں فردوس ڈوڑا میں کیا حالات وہ بتا دے جی منظر دیکھئے آج علل صبح جو ہے ڈوڑا ایڈمیٹسٹیشن ہیڈڈ بائی ویشیج پاول مہجن نے ایک میسیج کے ذریعے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو میسیج دیا کہ آج سکول بند رہیں گے کیونکہ میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ اور ویدر فور کاسٹ کی رپورٹ جو ہے اس میں لگ بگ دو دن جو ہے ویدر فور کاسٹ کا بتایا ہے کیونکہ یہ ایک ہلی بانڈٹ ایریا ہے اور یہاں جب بچے سکول کے لئے نکلتے ہیں تو یہاں شوٹنگ سٹونز آتے ہیں مرڈ سلائٹس آتے ہیں لینڈ سلائٹس آتے ہیں تو اور ندی نالے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اروج میں ہے اس وقت تو اس سے بچوں کو گزرنا ہوتا ہے وہاں جو ہے بہت سارے پیچھے اگر پریویس پاسٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں بہت سارے بچوں کو نقصان ہوا ہے بارش میں جب لینڈ سلائٹ آتی ہے یا شوٹنگ سٹونز آتے ہیں تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں اب ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن ڈوڈا نے یہ فیصلہ کیا ہے چیف ایڈیوکیشن آفیسر ڈوڈا نے بھی یہ ایک آرڈر کے ذریعے لوگوں کو بچوں کو مطالعہ کیا ہے کہ اپنی بچوں کو آج انیس تاریخ کو جو ہے گھری میں رکھیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بہت ساری جگہوں پہ نقصان ہوا ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے ایڈمیسٹیشن نے آج فیصلہ کیا ہے کہ تمام سکول اپ ٹو ٹینٹ کلاس جبکہ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ جتنے بھی استادزہ اکرام ہیں ٹیچرز ہیں وہ سکول میں موجود رہیں گے جی منظر بلکل اور اگر ہم فردوس کنیکٹیوٹی کی بات کرے اور نیٹورک ایشیوز کے بات کرے یا بجلی کا اس وقت کیسا سپلائے ہے اس بارے میں بھی ہمیں جانکاری دے جی منظر دیکھئے یہ جب یہاں جب بارش آتی ہے تو یقینی طور پر بریک ہو جاتی ہے چاہے وہ الیکسٹی ہو چاہے وہ وارٹر ہو چاہے وہ روڈز ہو کیونکہ یہ ایک ہلی بانڈیڈ ایریا ہے یہاں یہاں کانسٹینٹ کانسٹینسی رہنا بجلی کا یا پانی کا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں ایڈمیسٹیشن کو پھر وار فوٹنگ پر کام کرنا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ریسٹور کرنی پڑتی ہے کیونکہ آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صرف سہلاب سے ہمیں جوجنا نہیں پڑ رہا ہے بلکہ جو ہمیں کانسٹینٹلی جو ہمیں یہاں ارتکوی ایکس آ رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب زلزلے آتے ہیں جس میں ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت بارش کا بھی سلسلہ جب جاری رہتا ہے اس میں ہمیں بڑا مشکل ہو رہا ہے بیٹھنا جی بلکل بلکل فردوس کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور اسی وجہ سے بچوں کی سیفٹی کے لیے آج جو ہے ڈوڑا میں سکول بند رکھے گئے ہیں فردوس بہت شکریہ آپ کا آگے بردے جنوبی کشمیر میں چند روز کے اندر ہی قیر مقامی افراد پر دوسرا حملہ ہوا ہے ان حملوں میں پانچ قیر مقامی افراد زخمی ہو گئے گزشتہ رازلہ انتناک کے لالچوک علاقے میں دہشتگردوں نے دو غیر مقامی افراد پر فائرنگ کر دی تھی حملے میں دونوں زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کی شناخت سورب اور اکشے کے طور پر ہوئی ہے دونوں کا تعلق مہراج سے بتایا جا رہا ہے دونوں زخمیوں کی حالت مستقم ہے حملے کے فوری بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا اس بیچ سیکیورٹی فورس نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے جو مکشمیٹ پولس اور دیگر سیکیورٹی فورس نے انتناک میں بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی جاری رکھی ہوئی ہے اور مقامی افراد پر حملے کے بعد یہ کاروائی کی جاری ہے جنبی کشنیر کے انتناک میں ملیٹیٹو نے پھر ایک بار اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہوئے یہاں پر سٹرائک کیا اور گزشتہ شام اسی سپارٹ مہراشہ سے تعلق رکھنے والے دو نون لوکلز کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا اور ہم آپ کو اس وقت دکھانا چاہیں گے یہاں پر وہ نون لوکلز تھے اور کہا جاتا ہے کہ دو سے تین ملیٹیٹ یہاں پر نمودار ہو گئے اور انہوں نے نزدیک سے ان پر گولیاں چلائی اور جس کے بعد دونوں جو افراد ہیں وہ زخمی ہو گئے اور ان کو انتناک کے گورنمنٹ میڈکل کالیج ہسپیرال میں منتقل کیا گیا اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی تک جو ان کی حالت ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس حملے کے فوری بات جو ہے سکرٹی فورس نے اس پیوری علاقے کو کورڈن کیا اور جمع کشیر پولیس کے ساتھ ساتھ سی آر بی آف یا فیر آرمی کی اگر ہم بات کریں گے تو لگاتار یہ ایریا جو ہے کورڈن میں ہے اور اس کے بعد جو سکرٹی فورس نے کورڈنر سرچ آپریشن ہے اس کو انٹینسیفائی کیا اور ہم آپ کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس پوائنٹ کو یہاں پر بلوک کیا ہے اور یہاں پر ایک ناکہ کیا قائم کیا گیا ہے ایک چک پوائنٹ قائم کیا گیا ہے اور کوش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کیس کا جل سے جل سراغ لگایا جائے اور اس کیس میں ملوث جو ملیٹنٹ ہے ان کا بھی سراغ لگایا جائے اور پھر ایک بار ہم آپ کو یہ ویو دکھانا چاہیں گے اسی گلی میں وہ گہریاسی افراد جو تھے مہاراشہ سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے وہ اسی گلی میں موجود تھے اور یہاں پر ہی ملیٹنٹو نے ان پر اٹیک کیا نزدیک سے گولیا چلا ہی اور جس کے بعد ان کو ہسپٹال لیا گیا اور ہسپٹال میں ابھی بھی وہ ظاہر علاج ہے اور اس طرح سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ خدرے سے باہر ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے اور فیلحال جو سیٹوائٹی فورس کا آپریشن ہے اس کو میں مزید شدت لائی گئی ہے اس کو انٹین سفائی کیا گیا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں بھی خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں نیوزیٹین کے لیے لالٹوک سے مدسر قادری ایک فورسٹ گارڈ کو نامعلوم بندوق مرداروں نے اس وقت بولی مار دی جب وہ دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ پلوامہ زلے کے ایک علاقے میں گشت کر رہے تھے یہ واقعہ اٹھارہ اور انیس جولائے کی درمیانی شب پیش آیا ہے زخمی فورسٹ گارڈ کی پہچان عمران وانی کے طور پر ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ منو تالاب بسرار شریف کا رہنے والا ہے اسے ایس ایم ایچ ایس اسفتہ سرین اگر منتقل کیا گیا اور اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے تاہم پولیس نے ابھی تک بازابتہ طور پر کچھ بھی نہیں کہا بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں فورسٹ جہانگیر احمد ساکنگوجی پتری چادورہ بھی معاملی زخمی ہوا تھا زلہ ڈوڑا میں گندو تحصیل کے مطابق